اللہ رب العزت کے انسان پر جو بہت سے انعامات ہیں ان نعمتوں میں بہت بڑی نعمت والدین کی نعمت ہے اس لئے جن کے والدین حیات ہو آج کے دن میں خاص طور پر ان سے ملے اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرے کوئی ایسا نہ ہو کہ جو اپنے ماں باپ سے ناراض ہو یا والدین کی نافرمانی کرتا ہو والدین کی نافرمانی ایک بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے گناہ کون سے ہیں فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریف ٹھیرانا نمبر دو کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم کھانا یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں تو والدین اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے انسان کو دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے ماں باپ کی نعمت انسان کو دنیا میں دوبارہ نہیں ملتی اور انسان کو قدر تب آتی ہے جب اس کے والدین دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آتا تھی دنیا میں ایک رشتہ ایسا ہے جس کی محبت خالص اخلاص کی بنیاد پر ہوتی ہے کوئی مفاد اور کوئی اغراز نہیں وہ ماں باپ کی محبت ہے ورنہ دنیا میں ہر محبت کے پیچھے غرض ہے دوست دوست سے محبت کرتا ہے غرض ہے شہر کی بیوی سے بیوی کی شہر سے محبت غرض ہے لیکن ماں باپ کی محبت اپنی اولاد سے بغیر غرض کی ہوتی ہے انہیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑھاپے کا سہارا نہیں بن سکتا مستقبل میں کما کر نہیں دے سکتا لیکن ماں باپ اس بچے کی بھی خدمت کرتے ہیں میں نے ایسا بچہ بھی دیکھا جو اٹھارا سال سے معذور تھا اور اس کی والدہ اسے بھی روزانہ غصر دے کر کپڑے پینا کر چارپائی پہ ڈال کر دوپیر کے وقت باہر مکالتی جیسے ہی سورج طلو ہو تو اس طلو ہونے کی کرنے اس پر لگیں دوپ ہو جاتی تو اندر لے آتی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی اس کے بولو براس کو صاف کرتی وہ کروٹ بدلنے کے قابل نہیں تھا اٹھارا سال سے یہ ماں اپنے اس بچے کی بھی خدمت کر رہی ہے حالانکہ اسے معلوم ہے یہ بڑھاپے کا سہارا نہیں بن سکتا یہ مستقبل میں کما کر نہیں دے سکتا لیکن اگر یہی ماں باپ بوڑے ہو جائیں اٹھارا سال تو دور کی بات اٹھارا مہینے تو دور کی بات اٹھارا دن خدمت کرنا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے انسان دوسروں سے کہتا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں دوسروں سے بھی ضرور کہیں لیکن آپ کے گھر میں دعاوں کا سر چشمہ ماں باپ کی صورت میں موجود ہے گھر کے اندر یہ دعاوں کا اللہ نے چشمہ رکھا ہے انسان ان سے دعاوں کی درخواست کرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاوں میں بڑی قبولیت رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جب دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا فورا قبول کرتا ہے اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن تین دعائیں ایسے ہیں جو اللہ فورا قبول کرتا ہے اور اس کے قبولیت میں کوئی شک نہیں نمبر ایک دعوت الوالد والد کی دعا اولاد کے لئے نمبر دو دعوت المظلوم مظلوم کی دعا اور نمبر تین دعوت المصافر مسافر کی دعا تو ماباد کی دعا اولاد کے حق میں بڑی قبول ہوتی ہے اس لئے انسان نافرمانی سے بچے والدین سے دعاوں کی درخواست کرے ان کی طرف سے کوئی سخت جملہ بھی پیش آئے تو برداشت کرے کہ میں نے بچپن میں کتنی انہیں تکلیفیں اور عذیتیں دی انہوں نے برداشت کیا اگر آج یہ چند مہینے چند ایام چند سال بیمار ہو گئے تو انسان کو اپنے بچپن کا دور یاد ہونا چاہیے ایک بزرگ تھے لاتھی کے سہارے چلا کرتے تھے کمر جھگ گئی تھی ایک دن گھر کے سہن میں بیٹھے تھے سامنے دیوار پر ایک کوئہ آ کر بیٹھ گیا باپ اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا بیٹا یہ کیا ہے بیٹے نے کہا اببا جی یہ کوئہ ہے تھوڑی دیر گزری والد نے پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے بیٹے کے لہجے میں تھوڑی سی سختی آئی اببا جی کوئہ ہے تھوڑا وقت گزرا پھر والد نے کہا بیٹا یہ کیا ہے بچے کے لہجے میں اور سختی آئی اببا جی کوئہ ہے کوئہ ہے کوئہ ہے پھر باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے کہا اببا جی تجھے سمجھ نہیں آتا تین دفعہ تو بتا دیا ہے باپ کے کان کے پاس آ کر زور سے کہا کوئہ ہے کوئہ ہے کوئہ یہ بوڑا باپ اٹھا لاتھی لی اور اندر گیا اپنی علماری کو کھولا اور اندر سے اپنی ایک ڈائری نکال کر لائیا صفے پلٹتا رہا اور ایک صفہ کھولا اور اپنے بیٹے کے سامنے چشمہ لگا کر پڑھنے لگا کہا بیٹا جب تمہاری عمر کا پانچمہ سال تھا گھر کا یہی سہن تھا یہی چارپائی تھی یہی دیوار پہ کوئہ بیٹا تھا تم نے مجھ سے سترہ دفعہ سوال کیا تھا اببو جی یہ کیا ہے میں نے کہا کوئہ ہے تم نے کہا اببو جی کیا ہے میں نے کہا کوئہ ہے بیٹا میں نے ہر دفعہ محبت سے جواب دیا تو نے سترہ مرتبہ سوال کیا میں نے چار مرتبہ سوال کیا تیرا لہجہ بدل دیا یہ فرق ماباک اور اولاد یہ ہے یہ فرق ہوتا ہے والدین کا رویہ اولاد کے ساتھ اور اولاد کا برطاؤ ماباک کے ساتھ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے کوئی سخت جملہ پیش آئے تو انسان اپنے بچپن کو یاد کرے جب میں بولنے کے قابل نہیں تھا میں کروٹ نہیں بدل سکتا تھا اس وقت بھی میری ماں میری بات کو سمجھتی تھی میں روتا تھا اسے سمجھ آ جاتی تھی اسے بھوک لگی ہے یہ رو رہا ہے اس نے بولو براز اور پیشاپ کیا ہے آج کا نوجوان ماباک سے کہتا ہے تمہیں نہیں پتا تم حالات نہیں جانتے حالات کے تقاضے کا تمہیں علم نہیں سائنس نے کتنی ترقی کی تمہیں معلوم نہیں اور تمہارے والدین تو اس وقت بھی جانتے تھے جب تو بول نہیں سکتا تھا تیری ماں تو تیری ضمیر کو اس وقت بھی جان رہی تھی جب صرف تجھے رونا آتا تھا اسے پتا چل جاتا تھا میرے بیٹے کو تکلیف ہیں میرے بیٹے کو بھوک ہیں اسے کھانے پینے کی حاجت ہے یا اسے بولو براز کی حاجت ہے مواب تو اس وقت بھی سمجھتے تھے اس لئے والدین اللہ کی بڑی نعمت ہے جنہوں نے قدر کی اللہ نے انہیں عزتیں عطا فرما دی اردو کی ایک کتاب ہے والدین کی اطاعت و نافرمانی واقعات کی زبانی اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ایک خاتون اپنی بوڑی ماں کے ساتھ اور اپنے تین بچوں کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتی تھی اس کا شہر کام کرنے صبح چلا جاتا رات اندھیرے میں واپس آتا تھا دو بچیوں کی عمر ایک کی چھ سال ایک کی سات سال بچیاں بڑی تھی اور جو اس کا چھوٹا بچہ تھا وہ دودھ پیتا بچہ تھا ماں بالکل اپاہج اور معذور تھی اس کے لئے کروٹ بدلنا بھی مشکل ہوتا تھا ابھی ایک دن رات کو سوئے ہوئے تھے شہر گھر آیا نہیں تھا اب تک اچانک آوازیں سنی کہ آگ لگ گئی آگ لگ گئی یہ عورت جلدی سے اٹھی کھڑکی سے دیکھا تو لوگوں کا باہر جمگٹا لگا ہوا ہے اور فائر برگیٹ کی گاڑیاں آ رہی ہیں نیچے سے آگ لگ گئی تھی اور آگ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر چڑ رہی تھی تو نیچے سے لوگ آواز دے رہے تھے کہ نیچے نہیں اترو اوپر کی منزلوں میں چڑ جاؤ آگ تیزی کے ساتھ اوپر بڑھ رہی تھی اس نے اپنی بچیوں کو جلدی سے جگایا دونوں بچیاں دوڑتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر کی طرف چڑ گئیں اب آگ تیزی سے اوپر آنے لگی ایک طرف معذور ماں تھی اور ایک طرف دودھ پیتا اکلوتا بیٹا تھا اس وقت ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب آگ لگی بھی ہو انسان تو یہ چاہتا ہے اولاد بچ جائے سب سے زیادہ محبت انسان کو اولاد سے ہوتی ہے لیکن اسے اپنی ماں سے محبت تھی کہ میری ماں کو کچھ نہ ہو معذور ماں تھی اس عورت نے اپنی ماں کو اپنی کندے پر اٹھایا اور جلدی سے اوپر تیزی کے ساتھ اوپر چڑی جیسے اوپر پہنچی آگ نیچے سے اوپر بڑھ گئی اور اس کے گھر کو جلا دیا اب اس کا بچہ نیچے رو رہا ہے رونے کی آواز آ رہی اور یہ نیچے جاتی ہیں تو جا نہیں سکتی چاروں طرف آگ ہی آگے لیکن ضمیر مطمئن تھا کہ میں نے اپنی ماں کو ترجی دی ہے اس کی جان بچائی ہے اللہ آگ میں میرے بیٹے کی جان بچائے گا فائر برگیٹ کی گاڑیاں موجود تھیں وہ آگ بجانے لگی لوگوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا گھر کا سامن جل گیا ارد گرد کی اشیاء جل گئی لیکن بچے کا ایک بال بھی نہیں چلا اللہ نے بتایا جب ماں باپ کی محبت اطاعت دل میں ہوتی ہیں تو اللہ جلتی آگ میں بھی لخت جگر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ نے دکھلا دی یا اس کے دل میں ماں کی محبت تھی اللہ نے جلتی آگ میں اس کے بیٹے کی حفاظت کر دی تو میں عرض کر رہا تھا دنیا کا ایک دستور ہے جیسا رویہ انسان کا والدین سے ہوتا ہے اس کی اولاد کا وہی برطاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آج کا دن بڑا دن ہے کوشش کی جائے ماں باپ کو خوش رکھیں کوئی جملہ پیش آ بھی جائے تو اسے برداشت کریں قرآن بھی یہی کہتا ہے لا تقل لہما اف والدین کے سامنے اف نہ کہو ولا تنہرہما انہیں جھڑکو نہیں وقل لہما قولا کریما ان کے سامنے بات نرمی کے ساتھ کرو وقفز لہما جناح الظل من الرحمہ ان کے سامنے اپنے بازووں کو خدمت کے لئے بچھا دو موسیقی